اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت الدائم و لعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و قوله الحق وهو اسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُهُمَهَا وَدِّمَاؤْهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ اَتَّقْوَا مِنْكُمْ سورہ مبارکہ حج کی یہ آئی مبارکہ جو سنتیسویں آیت ہے اگرچہ یہ حج کی قربانی کے حوالے سے ہے لیکن کیونکہ وہ بھی انہی ایام سے مربوط ہے تو بائید نہیں ہے شاید یہ مصطب قربانی کو بھی شامل ہو اور شاید ممکن ہے کہ یہاں پر پروردگار عالم ایک اعتراض کا جواب دینا چاہ رہا ہو کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں خاص طور پر میں میں نے کہا نا کہ حج کے موقع پر تو یہ بہت ہوتا ہے کہ قربانی ہوتی ہے اور بہت سارا گوشت ضائع بھی ہو جاتا ہے مصطب قربانی میں تو عام طور پر یہ چیز پیش نہیں آتی ہے لیکن حج کے موقع پر یہ مسئلہ آتا ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے جو سعودی جو سسٹم ہے اس سے ہٹ کر اگر قربانی ہو تو بہت بلی تعداد گوشت کی ہوتی ہے جو ضائع بھی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں اتنا گوشت ضائع کرنے سے بہتر ہے یہی کسی فقیر کی مدد کر دیں اس کو پیسے دے دیں تو یہاں پہ ظاہرن پروردگار عالم اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہے یا ایک امکان یہ بھی ہے کہ اس جہد کو بھی مدد نظر رکھا گیا ہو کہ خدا کہتا ہے کہ دیکھو خدا تک اس چانور کا نہ خون پہنچنا ہے نہ گوشت پہنچنا ہے جو چیز پہنچے گی وہ صرف تمہارا تقوی ہے تو یہ اصل میں یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے یہ کسوٹی ہے اور پرکھنا ہے تقوی کو تمہاری اس قربانی کے ذریعے سے کہ تم کتنا جو ہے پروردگار عالم کی قسوٹی پہ پورا اترتے ہو اور کتنی فرمابرداری کرتے ہو تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ہم چیزوں کو جا بجا کریں کہ یار اس کی بجائے وہ کر لو اور اس کی بجائے وہ کر لو یہ بجائے بجائے کے چکر میں دونوں کام رہ جاتے ہیں لہذا جو چیز ہو رہی ہے صحیح ہے اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں کہ اس میں نقصان کم سے کم ہو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم چھوڑ کے کسی دوسرے آپشن کی طرف جانے کی کوشش کریں کیونکہ بعض اوقات جو چیز ہو رہی ہوتی ہے وہی مطلوبے پروردگار عالم ہوتی ہے اور پروردگار عالم نے اسی میں انسان کی آزمائش رکھی ہوتی ہے اور اسی میں انسان کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ انسان اس مرحلے میں اطاعت اور فرمابرداری کے مرحلے میں کس لیبل پر ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم کے قصے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عمر جو ہے وہ اصل میں پروردگار عالم کا آزمائشی عمر تھا حضرت ابراہیم کی اطاعت کو چیک کرنا تھا اور حضرت ابراہیم اپنے اطاعت کے مرحلے میں کامیاب ہوئے لہذا پروردگار عالم نے جیسے ہی چھوڑی رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے گلے پر تو پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک دمبہ بھیجوا دیا اور زبا جو ہوا وہ دمبہ زبا ہوا تو یہ تو اس حوالے سے کہ بلاخر قربانی کی جو کا حکم جو دیا گیا ہے اس کے حوالے سے پروردگار عالم بید نے انسان کی اطاعت کے جذبے کو چیک کرنا چاہتا ہو لہذا جس کے اندر استطاعت موجود ہے انتہائی مصطب قرار دیا گیا ہے یعنی مصطب تاقیدی ہے اس کے لیے کہ وہ قربانی کرے اور حتی اگر قربانی کا جانور نہ بھی مل رہا ہو تو بھی اس کے لیے اس بات کو مصطب قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے یعنی کسی بھی طریقے سے قربانی ہو یا قربانی اگر نا possible نہ ہو سکے جانور نہ ملنے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے تو وہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے البتہ قیمت میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض اوقات قیمت اوپر نیچے ہوتی ہے بادار کی کوئی بکرا جو ہے وہ سترہ ہزار کا مل رہا ہے تو کوئی بیس ہزار کا مل رہا ہے تو کوئی پینتیس ہزار کا مل رہا ہے تو اس سب سے کم والی قیمت اگر صدقہ کر دے تو اس سے اس کا مصطب بارحل ادا ہو جائے گا یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگر معصومین کے فرامین کو بھی اگر مد نظر رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے امیر المومنین علی ابن طالب علیہ السلام کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس قربانی کی اہمیت اور فضیلت کتنی ہے تو لوگ کرز لے کر قربانی کریں کیونکہ جیسے ہی اچھا یہ جو جملہ ہے یہ امیر المومنین کے کلمات میں بھی موجود ہے اور امام سادق علیہ السلام کے کلمات میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ جیسے ہی قربانی قربانی کا پہلا کترہ زمین پر گرتا ہے پروردگار عالم قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے تو قربانی بخشش گناہوں کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے اچھا اب ایک سوال یہ آتا ہے یہاں پر کہ آیا قربانی کرنا مستحب ہے دیکھ ابھی جو روایت میں نے پڑھی اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے اور ایک اور روایت ہے جو حضرت امی سلمہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کی خدمت میں تشریف لائیں حضرت امی سلمہ اور فرمایا کہ قربانی کے ایام قریب ہیں اور کیا میں قرضہ لے کر قربانی کروں تو رسول خدا نے فرمایا کہ قرض لو کیونکہ یہ وہ قرض ہے جو ادا ہو جائے گا تو روایتوں کے اعتوار سے دیکھیں تو روایتوں میں بارحل اس بات کا تذکرہ ضرور موجود ہے کہ اگر آپ کو قربانی قرضہ لے کر بھی کرنی پڑے تو کریں اور یہ وہ قرضہ ہے کہ جو پروردگار علم خود ہی اسباب فراہم کرے گا کہ آپ کا یہ قرضہ ادا ہو جائے البتہ فتوے کے اعتوار سے دیکھیں کیونکہ دیکھیں آپ کو معلوم ہیں کہ ہر روایت کے اوپر فتوہ تو نہیں دیا جاتا روایتیں بعض اوقات موجود ہوتی ہیں لیکن ان کی سندھ دیکھی جاتی ہے اور دوسری چیزیں چیک کی جاتی ہیں اس کے بعد فتوے کے مرحلے پر وہ روایت پہنچتی ہے لیکن اگر آغسیستانی سے سوال کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرضہ لے کر قربانی کرنے کا استہباب ثابت نہیں ہے زیادہ رجا کی نیت سے اگر کوئی یہ کام کرنا چاہے تو بالکل اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ وہ قرضہ لے کر رجا انقربانی کرے اور بلکہ میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کوئی بعید نہیں ہے بعض روایتیں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ ان روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی روایت پر اس کے عجر و ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے عمل کرتا ہے تو پروردگار عالم تفضل کرتے بھی اس کو وہ عجر و ثواب اتا کرے گا چاہے ہم نے وہ بات نہ بھی کہی ہو تو ان روایتوں کو اگر مدد نظر رکھا جائے تو بہرحال اگر قرضہ لے کے بھی کوئی شخص انجام دیتا ہے قربانی کو تو جو قربانی کے اثرات اور فائدے اور عجر و ثواب وغیرہ جو بیان کیا گیا وہ انشاءاللہ پروردگار عالم اپنے تفضل سے اس کو عطا کرے گا تو یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ کہ آیا قربانی کو جو ہے وہ قرضہ لے کے کرنا فقری طور پر آغا سیستانی کے حساب سے ثابت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے رجا کی نیت سے کیا جا سکتا ہے قربانی کے حوالے سے فقہ فرماتے ہیں کہ قربانی ایک مستحب مواقق ہے یعنی قربانی کی اگر ہم اہمیت کو مد نظر رکھنا چاہیں کہ کتنی اہم ہے تو روایتوں سے ہٹ کر تو فقہ کے فتوہوں کے عطا سے فرماتے ہیں کہ قربانی مستحب مواقق ہے ایک دوسری چیز یہ کہ وہی جو بھی عرض کیا کہ اگر قربانی کا جانور نہ بھی مل رہا ہو یا قیمتیں اتنی زیادہ ہوں کہ انسان نہ خرید پائے تو اس کی قیمت کو صدقہ کرنا مستحب ہے یہ جو دیکھیں بعض احکام ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو سکے تو ختم پھر اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس وہ اگر آپ نے کر لیا تو کر لیا ہو گیا تو ہو گیا نہیں ہو سکا تو آپ کی گردن سے ساکت ہو جائے گا لیکن یہ جو صدقہ اس کا آلٹرنیٹ بذائن کیا جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے تو دوسری چیز جو اس کی اہمیت کے اظہار کے لیے بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر قربانی کا جانور نہ مل پائے تو آپ اس کی قیمت کو صدقہ کریں دو تیسری چیز یہ کہ سہولت دی گئی ہے اس بات کی کہ ایک جانور میں یہ سارے مصطب قربانی کی باتیں ہو رہی ہیں ایک جانور میں کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں بس اپرز کریں ہم لوگ سات آدمی ہیں گھر کے افراد ہر آدمی الگ الگ مثلا افورڈ نہیں کر سکتا تو ایک ہی جانور میں ساتوں کی نیت سے قربانی کی جا سکتی ہے بلکہ حتی زندہ اور مردہ سب کی نیت سے بھی آپ ایک جانور کو قربان کر سکتے ہیں چوتھی چیز یہ کہ اگر دیکھیں ایک مرتبہ یہ ہے کہ نیت کے اندر آپ شریک ہو رہے ہیں کہ خریدہ مثلا فرض کریں سربراہ نے مثلا باپ نے خریدہ ہے اور وہ باپ قربانی کرتے وقت سب کو نیت میں اپنے شامل کر لے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر مشترکا ایک قربانی کا جانور خریدے جس طرح آپ نے دیکھے آج کل تو بہت زیادہ رواج ہوا ہے کہ گائے میں اتنا حصہ اور بکرے میں اتنا حصہ تو یہ مختلف جانوروں میں حصے ڈالے جاتے ہیں تو یہ بھی بالکل جائز ہے اور صحیح ہے اور اس میں بھی کوئی تعداد نہیں ہے کم سے کم ہماری فقہ اعتبار سے گائے یا بکرے میں شرکا کی کوئی کم سے کم یا زیادہ زیادہ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے آپ جتنے بھی افراد مل کر کرنا چاہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قربانی اچھا ایک سوال آیا قربانی کا جانور حقیقے سے کافی ہوتا ہے یہ ایک سوال ہے جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے بھی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں اگر عقیقہ اور قربانی ایک ہی شخص سے ہو اور بغیر اشتراک کی ہو کیونکہ دیکھیں قربانی میں تو شراکت ہو سکتی ہے لیکن عقیقے میں شرکت نہیں ہو سکتی اس لئے اگر آپ کو عقیقے کی بھی نیت کرنی ہے جانور پر ایک ساتھ مثلا فرض کریں میرا عقیقہ بھی نہیں ہوا ہوا اور میں قربانی بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں اکیلا جانور خریدوں اور اس جانور کو زبا کرتے وقت عقیقے اور قربانی کی نیت کرلوں تو وہ میری قربانی بھی شمار ہو جائے گی اور میرا عقیقہ بھی شمار ہو جائے گا لیکن اگر فرض کریں کہ میں شراکت میں قربانی کر رہا ہوں تو قربانی تو ہو جائے گی وہاں پر پھر عقیقے کی نیت نہیں ہو سکتی پس اگر عقیقے کی نیت کرنی ہے تو وہاں پر ضروری ہے کہ قربانی میں پھر شراکت نہیں ہونی چاہیے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آیا مرہوم کے لئے قربانی کی جا سکتی ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا ہے خاص طور پر جن کا بہت ہی عید سے قریب انتقال ہوتا ہے تو دل زیادہ نرم ہوتے ہیں تو آیا مرہوم سے قربانی کی جا سکتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں مرہوم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں بیان کرتی ہیں کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے اور قربانی کو آسان سے آسان بھی بنایا گیا ہے اور بعض جگہ پر اس کو دوسرے بینیفٹس کے ساتھ بھی شریک کیا گیا تاکہ اگر کوئی شخص کہے کہ جی میں تو ایک ہی افورڈ کر سکتا ہوں یا عقیقہ کروں یا قربانی کروں تو اس کو ایک بینیفٹ دیا گیا کہ وہ دونوں کی نیت کر لے تو یہ کام بھی ہو جائے گا جو بہت اہم سوال ہے اس باب میں وہ یہ ہے کہ قربانی کس وقت کی جائے اور کتنے دن تک ہو سکتی ہے یہ دو چیزیں بہت پوچھی جاتی ہیں کہ قربانی کتنے دن تک ہو سکتی ہے اور وقت اس کا کیا ہے دیکھیں ویسے تو عیدِ قربان کے دن طلوع فجر کے بعد سے لے کر کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے مغرب تک البتہ رات میں کرنا مکروح ہے وہ بات میں شاید عرض کروں گا لیکن جو دن کا ٹائم ہے اس میں کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے لیکن افضل ترین وقت جو قربانی کے لیے بیان کیا گیا ہے جنہیں سب سے زیادہ سواب والا وقت ہے وہ یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اتنا وقت گزر جانے کے بعد جس میں نمازِ عید کو پڑھا جا سکے مثلا فرض کریں کہ ابھی ایک مثال دے رہا ہوں میں فرض کریں پونے سات وقت سورج نکل رہا ہے اور عید کی نماز پڑھنے میں فرض کریں کہ کیونکہ وہ کنوٹ ہو گیا تھا ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سے پروسیجر لمبا ہے تو فرض کریں کہ ہمیں پچیس منٹ چاہیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو پونے سات کے اندر پچیس منٹ اور ایڈ کر دیں تو ہو گئے سات وقت دس منٹ تو یہ جو ٹائم ہے سات وقت دس منٹ والا ٹائم یہ سب سے افضل ٹائم ہے قربانی کے اعتبار سے کہ سورج بھی تلو ہو چکا ہو اور اتنا وقت بھی گزر چکا ہو کہ جس میں نمازِ عید پڑھی جا سکتی ہو البتہ قربانی کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جب تک نمازِ عید نہ پڑھے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نمازِ عید پڑھنا ایک الگ مصطب ہے قربانی کرنے ایک الگ مصطب ہے تو فضیلت کا وقت طلوعِ افتاب کے بعد نماز کا وقت گزرنے کے بعد جو وقت شروع ہوگا وہ بہترین وقت ہے پھر وہ جتنا ڈلے ہوتا جائے گا پھر اتنا اس کا ممکنے فضیلت کم ہوتی جائے تو یہ تو ہوگئے وقت کے اعتبار سے دنوں کے اعتبار سے دس گیارہ اور بارہ بارہ کی غروب تک یہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ جس میں ہم قربانی کر سکتے ہیں دس زلحج گیارہ زلحج اور بارہ زلحج اب بتا احتیاط مصطب یہ ہے کہ دس زلحج کو ہی قربانی کی جائے یعنی اس کو گیارہ اور بارہ پہ ڈلے نہ کیا جائی یہ احتیاط مصطب کے مطابق ہے اور دن میں قربانی کی جائے رات میں قربانی کرنا مکروح ہے اور جمعہ کے دن جمعہ کے نماز سے پہلے قربانی کرنا مکروح ہے پس یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں دن تین دن ہو گئے اور وقت بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جو قربانی کے حوالے سے ہے قربانی کے جانور کی کیا شرائط ہوتی ہیں اچھا یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے خاص طور پر آغیس سیستانی کے احتوار سے اہمیت تھوڑی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں جو حج کی قربانی ہوتی ہے جو انسان حاجی کرتا ہے دس دل حج کو مینہ کے میدان میں اس میں بہت ساری شرائط بیان کی گئی ہیں قربانی کے جانور کے لیے ایج کی شرط ہے اس کے کیا کہتے ہیں عیبدار نہ ہونے کی شرط ہے بلکل ہی مریل سا کمزور سا نہ ہونے کی شرط ہے یہ اس قسم کی شرائط حج کی قربانی پر بیان کی جاتی ہیں اچھا کیونکہ ہم لوگ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک بہت چھوٹی سی چیز سنی رہی ہوتی ہے اور ہم اسی چیز کو دماغ میں ہمارے گھوم رہی ہوتی ہے اور وہی ہم ہر جگہ چلا رہے ہوتے ہیں آغیس سیستانی کو چھوڑ دیں اگر ہم تو آغی خوئی آغا خمینی اور دوسرے فقہ کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ حتی آغا وعید وہ حج والی جو قربانی کی شرائط ہیں وہ اس مصطب قربانی کے جانور میں واجب نہیں سمجھتے واجب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے نزدیک ایج کی کوئی قربانی شرط ہے کہ دو سال کا ہونا چاہیے مثلا بکرا نہ ہی ان کے نزدیک کوئی عیبدار نہ ہونے کی شرط ہے اور نہ ہی ان کے نزدیک کوئی یہ شرط ہے کہ جانور جو وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے کوئی شرط نہیں ہے لہذا آپ نے کوئی ایسا جانور جو بکرا کہلاتا ہے کہ ہاں یہ بکرا ہے اور چاہے وہ کمزور سا ہو چاہے وہ عیبدار ہو آپ نے اس کو بھی قربان کر دیا تو مصطب قربانی کا جو ثواب ہے یا جو مصطب وظیفہ ہے مصطب موقع وظیفہ وہ آپ کا ادا ہو جائے گا لیکن افضل اور احوط یہی قرار دیا گیا ہے کہ وہ ساری شرط کا خیال رکھا جائے جو حج کے قربانی کی ہے یعنی عیبدار بھی نہ ہو ایج وائز بھی پورا ہو کہ جو ابھی بیان کروں گا کیا ایج بیان کی گئی ہے اور یہ ہے کہ وہ موٹا اور تگلہ جانور ہو کمزور اور لاغر جانور نہ ہو تو یہ احوط و افضل قرار دیا گیا جانور کے حوالے سے حتیٰ دوسرے فوقہ نے لیکن آغسیستانی باقی شرط کے حساب سے تو دوسرے فوقہ کے ساتھ ہیں ہو تو چل جائے گا لہذا اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہے کان کٹا ہوا ہے خصی جانور ہے دنگ کٹی ہوئی ہے زخمی ہے آنکھ ٹھوٹی ہوئی ہے ان ساری صورتوں میں یہ لنگلا ہے ان تمام صورتوں میں قربانی ہو جائے گی اگرچہ فضیلت اس کے برخلاف میں ہے اگرچہ احتیاط مستب اس کے برخلاف میں ہے لیکن اس سے بھی کام چل جائے گا لیکن آغسیستانی کہتے ہیں کہ ہاں ایک چیز احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے اس جانور میں بھی جو مصطف قربانی کا جانور ہے اور وہ یہ کہ ایج اس کی جو ہے اگر یہ بکرا یا گائے ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ دو سال سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے دو سال مکمل ہو چکے ہونے چاہیے تو اس کی قربانی صحیح ہے اگر یہ دنبا ہے بھیڑ ہے تو اس کی ایج سات مہینے ہونی چاہیے مکمل اور اگر یہ اونٹ ہے تو پانچ سال مکمل ہو چکے ہونے چاہیے لہذا اگر بھیڑ میں سات سال سے چھوٹی بھیڑ بکرا اور گائے میں گائے میں بھی دو سال ہے گائے اور بکرا دونوں میں دو سال ہے گائے اور بکرا اگر دو سال سے چھوٹے ہوں اور اونٹ اگر پانچ سال سے چھوٹا ہو تو آغسیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ قربانی کافی نہیں ہوگی البتہ کیونکہ احتیاط واجب ہے تو ایک آپشن ہے ہمارے پاس کہ ہم بعد والے فرعالم کی طرف رجوع کریں اگر ہم آغا وحید کو دیکھیں تو آغا وحید کہتے ہیں کہ نہیں عمر کی کوئی شرط نہیں ہے لہذا اگر آغا وحید کی طرف رجوع کر لے کوئی شخص تو یہاں سے بھی عمر کی شرط ختم ہو جائے گی پس اگر رجوع کرنے کے بعد دیکھا جائے تو آغا خوئی ہو خمینی ہو وحید ہو آغا سستانی سب کا مطلع ایک جیسا ہو جائے گا کہ کوئی بھی جانور ہو کسی بھی ایج کا جانور ہو وہ قربانی کے لیے کافی ہو جائے گا چاہے وہ عیبدار ہو چاہے وہ ایج وائز چھوٹا ہو اب یہ تو میں نے جملہ ایک میرے موں سے نکلا کوئی بھی جانور ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جیے چلو حیرن لے آتے ہیں حیرن کے اوپر قربانی کرتے ہیں نہیں حیرن کی قربانی کافی نہیں ہے گائے بکری بکرا بھیڑ گائے میں بھینس بھی شامل ہے گائے بھینس بکرا بکری بھیڑ اور اونٹ ان جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے لہذا نہ مرگی کی قربانی چلے گی اور نہ ہی حیرن کی قربانی چلے گی اچھا بعض لوگوں کی سوچ بڑی اچھی ہوتی ہے مشکل ہی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہماری سوچ پر دین نہیں چلتا بعض لوگوں کی سوچ بڑی اچھی وہ کہتے ہیں ہم اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں ہیرن کا گوشت تو بہرحال ان سب سے اچھا ہی شمار ہوتا ہے جب ہم اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں تو ان خدا کی راہ میں بھی اچھی قربانی کریں اب دیکھیں یہ آپ اپنی اقل کو تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ میں رکھتے ہیں یہاں پر آپ اپنی اقل استعمال نہ کریں صحیح ہے فلسفی آپ کی اپنی جگہ پر اچھی ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ جو خدا نے مانگا ہے ہمیں وہ کرنا ہے ہمیں اپنا دل ہر جگہ نہیں چلانا جو خدا کی چاہت ہے ہمیں اس کو مدنظر رکھنا ہے ہاں خدا کی چاہت میں اتنی کوئی گنجائش بنتی ہو مطلب خدا کی چاہت میں گنجائش یہ بنتی ہے شاید بیر بکری گائے اور اونٹ میں سب سے اچھا اونٹ ہو تو آپ اونٹ پہ چلے جائیں یہ اس عطت تک گنجائش ہے لیکن آپ ان کو چھوڑ کر آپ کہیں نہیں میں ہرن کا گوشت کھلاوں گا سب کو یہ کوئی گنجائش کم سے کم قربانی کے جانور میں نہیں بنتی ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا ایج کے اعتبار سے اور قربانی کے جانوروں کی کیٹیکریز کے اعتبار سے کہ کون سا جانور ہونا چاہیے اور اچھا ایک سوال یہاں پر یہ ممکن ہے کوئی پوچھے کہ آیا نر اور مادے میں کوئی فرق ہے کہ بکرا ہو اور بکری نہ ہو یا بکری ہو بکرا نہ ہو یا گائے ہو بیل نہ ہو بیل ہو گائے نہ ہو بہنس ہو یہ آیا اس میں نر اور مادے کا کوئی ڈیفرنس ہے کہتے ہیں جی نہیں نر اور مادے کا کوئی فرق نہیں ہے چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو دونوں صورتوں میں قربانی صحیح ہے یہ والا مسئلہ ہو گیا اب سوال یہ ہے اگلا سوال کہ اس قربانی کا آپ نے قربانی کر دی اب اس قربانی کے گوشت کو کہاں مصرف کیا جائے اس کا مصرف کیا ہے اس کا استعمال کیا ہے دیکھیں یہاں پر بھی جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا کہ تین حصے کیے جائیں ایک حصہ آپ اپنے اور اپنے اہل و اعیال کے لئے رکھیں دوسرا حصہ جن مسلمانوں سے انسان کو محبت ہو جیسے رشتے دار ہیں یا پلوسی وغیرہ ہیں ان کو دیا جائے اور تیسرا حصہ جو ہے جو احوت اور افضل یہ ہے کہ مسلمان فقرہ کو دیا جائے یعنی ایک حصہ فقرہ کا ہے سمجھیں مسلمان فقرہ کا ایک حصہ دوسرے عام مومنین و مسلمانوں کا ہے جو آپ کے الوسی پلوسی رشتے دار ان کا اور ایک حصہ آپ کے اور آپ کی دھر والوں کا ہے البتہ اب یہ بات میں اپنے پاس سے آپ کی خدمت میں ایک ارز کر رہا ہوں اس کو اگر خیال رکھا جائے تو بہتر ہے دیکھیں عام طور پر ہمارے لوگ کرتے ہیں ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ جی سارا مثلا رانے وانے خود اپنے فریزر میں ڈال دیتے ہیں اور باقی جو بچ کیونکہ دیکھیں بکرے میں مین گوشت ران اور دستی کا ہوتا ہے باقی سارا جو ہے وہ اس کی ہڈیاں ہی زیادہ ہیں اس کے اندر اور اگر آپ نے ساری رانے اور دستیاں اپنے فریزر میں ڈال دی تو آپ خود سوچیں کہ آپ دوسروں کو کیا دے رہے ہیں اگر آپ نیکی چاہتے ہیں اور بھرائی کے مراحل کو تیہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اچھا خود رکھیں اور ہلکہ والا گوشت وہ دوسروں کو باندھیں بلکہ میں تو آپ کو کہوں کہ زیادہ ریکمینڈی ہے کہ جو فقرہ کو آپ دے رہے ہیں وہ سب سے اچھا دیں آپ کیونکہ وہ اصل میں انفاق راہ خدا ہے جو آپ فقرہ کے اوپر کر رہے ہیں یا جو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دے رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے اپنے لئے آپ کم تر رکھیں لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سارا گوشت بنوائیں مکس کریں اور مکس کر کے تین حصے کریں ایک حصہ اپنے لئے ایک حصہ رشتہ داروں اور دوسرے مسلمان مومنین کے یا مومنین کے لئے اور ایک حصہ جو ہے فقرہ کے لئے آپ قرار دیں تاکہ کوئی والی بات ہے کسی کی بھی حق تلفیر نہ ہو اور کسی کا بھی حق ضائع نہ ہو سب کو کچھ نہ کچھ اچھا بھی مل جائے اور کچھ نہ کچھ ہلکا بھی مل جائے اچھا دیکھیں ایک سوال جو بہت کسرت سے پوچھا جاتا ہے اور جو غلطی بھی آج کل بہتر ہمارے ہم بہت ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا جانور کو جب زبا کیا جاتا ہے تو کیا سٹیل کی چھوڑی سے زبا کر سکتے ہیں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے دیکھیں تقریباً فوقہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ چھوڑی لوہے کی ہونی چاہیے لوہے کی چھوڑی سے زبا ہونا چاہیے سٹیل کی چھوڑی میں آگا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کافی نہیں ہے اپسنلی ہاں کوئی اس طرح کیفیت ہو جائے چھوڑی سٹیل کی ہے جانور مرنے والا ہے اگر ہم نے زبا نہیں کیا تو وہ مر جائے گا وہ تفیق ہے چل جائے گا یا ڈونڈڈونڈ کے ہم تھک گئے ہیں پورے کراچی میں کہیں کوئی لوہے کی چھوڑی نہیں مل رہی اور صرف ایک سٹیل کی چھوڑی ہر جگہ میں اثر ہے چل جائے گا لیکن آپ کے پاس دونوں چھوڑیاں موجود ہیں یا آپ کے لئے لوہے کی چھوڑی کو حاصل کرنا آسان ہے تو ایسی صورت میں آیا سٹیل کی چھوڑی سے کیا گیا زبیہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ یہ زبیہ قطعا کافی نہیں ہے احتیاط واجب کی بنا پر البتہ اور کیونکہ احتیاط واجب ہے اب پھر ہم اگر فلعالم کی طرف جائیں تو جو مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے آغا وحید کے دفتر سے جو میں نے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ اگر اورف سٹیل کو لوہا مانتا ہے کیونکہ دیکھیں سٹیل میں بلاکھے تھوڑی ملاوت ہوتی ہے اگر ملاوت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ یہ لوہا ہونے سے خارج ہو جائے اور اورف اس کو لوہا ہی سمجھتا ہے تو تو کافی ہو جائے گا لیکن اگر اس کو اورف لوہا نہیں سمجھتا بلکہ ایک دوسری دھات سمجھتا ہے تو پھر آغا وحید کے نزدیک بھی کافی نہیں ہوگا تو اس کے لئے پھر آپ کو بارحال یہی کوشش کرنی پڑے گی کہ لوہی کی چھوڑی آمادہ کریں اچھا زبا کرنے کے لئے چار دیکھیں جانور کی یہ جو رگیں ہیں دیکھیں ایک کھانے کی نالی ہوتی ہے ایک سانچ کی نالی ہوتی ہے اس کے اطراف میں دو موٹی اور رگیں ہوتی ہیں یہ چار رگیں کٹنی چاہیے جب تک یہ چاروں رگیں نہیں کٹیں گے اس وقت تک وہ کافی نہیں ہوگا لہذا یہ چاروں رگیں کٹنی چاہیے اور اس طرح سے کٹیں کہ جان بوجھ کر سر بھی تن سے جدہ نہ ہو جائے ہاں بعض وقت ہوتا ہے کہ چھوڑی اتھنی تیز تھی آپ نے چار کٹنے کی کوشش کی لیکن اتفاق سے وہ سر بھی الگ ہو گیا یا جلدی میں کٹنے کٹنے کے چکر میں وہ سر الگ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں وہ جانور حرام نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کر یہ کام نہ کیا جائے اور چار رگیں کٹنی ضروری ہیں میں ایک چھوٹا سا فورمولا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو عام طور پر فقہ اس کو اصل مطلب کو تو تقریباً قبول کرتے ہیں کہ زبا کی جو شرائط ہیں بسم اللہ پڑھ کے مسلمان زبا کرنے والا لوہے کی چھوڑی سے قبلہ رخ ہو کر چار رگوں کو کٹ دے یہ ہے زبا شرعی زبا یہ ہے یہ پانچ شرطیں جہاں پر بھی جمع ہیں تو وہ شرعی زب ہے کہ کاٹنے والا مسلمان ہو قبلہ رخ اللہ کا نام لے کر لوہے کی چھوڑی اور چاروں رگیں کٹ دے جب یہ پانچوں چیزیں جمع ہوں گی تو یہ جانور کہلائے گا کہ اس کا شرعی طریقے سے زبا کیا گیا ہے اور یہ جانور اگر حلال گوشت ہے تو اس کو کھانا انسان کے لیے جائز اور حلال ہو جائے گا لہذا اگر زبا کرنے والا مسلمان نہیں ہیں اچھا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عیدِ قرمان کے دن میں تو ہمارا آدمی ہمارا جو ہے وہ قصائی بناوا ہوتا ہے تو بعض اوقات ممکن ہے وہ کوئی ہندو ہو کوئی سکھ ہو اور قصائی بناوا اور آپ مزے سے اسی سے کٹوارے ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ زبا کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے اور ان شرائط کا خیال رکھیں بسم اللہ پڑھ لے اچھا یہ بھی کافی نہیں ہیں بسم اللہ میں بات آئی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زبا وہ کر رہے اور بسم اللہ آپ پڑھ لیں جو قربانی کرنے والا ہے بسم اللہ وہ پڑھ لیں اور زبا کرنے والا شخص زبا کر رہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھ لیں تو یہ بھی کافی نہیں ہے زبا کرنے والا خود بسم اللہ پڑھے تو اور زبا کرنے کے ارادے سے بسم اللہ پڑھے تو جو ہے یہ تذکیہ جو ہے وہ کافی ہوگا اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ کوئی شخص مسئلہ ہی نہیں جانتا تھا کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور اس نے زبا کر دیا تو یہ جانور آیا حلال ہے فرماتے ہیں کہ جی نہیں یہ جانور حلال نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے کہ بسم اللہ پڑھنی تھی جانتا تھا لیکن بھولے سے بسم اللہ کے بغیر زبا کر لیا تو فرماتے ہیں کہ ہاں یہ جانور پھر بھی حلال رہے گا اور اس جانور کو کھایا جا سکتا ہے پس بسم اللہ بھول جائے تو جانور حلال ہے لیکن بسم اللہ کا پتہ ہی نہ ہو اور بغیر جانے اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر زبا کیا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا یہ اچھا بسم اللہ میں اللہ کا نام لینا ضروری ہے پوری بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے خالی اللہ اکبر کہہ دے یا اللہ کہہ دے یا اللہ کہہ دے بسم اللہ کہہ دے یہ سب کافی ہے اسی طرح زبا میں ایک مطلعہ اور بھی آتا ہے کہ دیکھیں بھیڑ بکری بکرا گائے ان کو زبا کرنا ضروری ہے زبا کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی چار گردنوں کو کاتنا ہے جبکہ اونٹ کو زبا نہیں کیا جاتا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے نہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو نیچے یہ جو گلے کے اندر ایک سراخ ہوتا ہے جو اس کی بڑی سی گردن ہوتی ہے گردن کے نیچے اس میں خنجر گھوپا جاتا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے کاتا جاتا ہے لہذا اگر کوئی الٹا کر دے گائے کو نہر کر دے اونٹ کو زبا کر دے تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا اور یہ کافی نہیں ہوگا جہاں تک یہ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ کچھ تذکیہ کے اور زبا کے حوالے سے اور محر کرنے کے حوالے سے کچھ بات نہیں اب بہت چیزوں کو جانور زبا کرتے وقت مکروح قرار دیا گیا ہے یعنی کوشش کریں کہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے زبا کریں کہ وہ چیزیں نہ ہونے پائیں وہ کیا ہے ایک یہ کہ کسی جانور کے سامنے اسی جیسے جانور کو زبا کرنا بکرے کے سامنے بکرے کو زبا کرنا یہ مکروح قرار دیا گیا ہے جیزا کوشش کریں کہ ایسی جگہ بکرے کو زبا کریں کہ جہاں پر کوئی دوسرا بکرہ نہ دیکھ رہا ہو رات کو یا جمعے کے دن زہر سے پہلے سوری میں نے نماز کہتا ہے نماز نہیں زہر سے پہلے زبا کرنا مکروح ہے مگر یہ کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو تو پھر مکروح نہیں ہے اچھا اپنے پالے ہوئے جانور کو خود زبا کرنا یہ بھی مکروح ہے اپنے پالے ہوئے جانور کو اپنے ہاتھوں سے اور خود زبا کرنا یہ بھی مکروح قرار دیا گیا ہے اسی طرح جان نکلنے سے پہلے حیوان کی خال اتارنا اس کو بھی مکروح قرار دیا گیا ہے زیادہ انتظار کیا جائے جانور کی خال نکل جائے جان نکل جائے اس کے بعد اس کی خال کو اتارا جائے یہ تو کچھ مکروح آتے ہیں اسی طرح زبا کرنے کے حوالے سے کچھ مستعبات ہیں اور ان کا خیال رکھنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ بھیر بکری جب بھیر بکری کو زبا کیا جائے تو اس کے آگے کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں پیچھے کا اس کو باندھنا مستعب ہے اور ایک ٹانگ کو کھلا چھوڑنا یہ مستعب ہے اور جب گائے کو زبا کیا جائے تو اس کے چاروں پیروں کو باندھنا مستعب ہے اور اس کی دم کو کھلا چھوڑ دینا یہ مستعب ہے اونٹ کو اگر بیٹھا ہے تو اس کے اگلے پاؤں نیچے سے گھٹنے تک باندیں یا بغل کے نیچے ایک دوسرے سے باندیں اور پچھلے پاؤں کو کھلا چھوڑ دیا جائے بیٹھی صورت میں یہ مصطب ہے اور اگر کھلا ہو تو اس کے پچھلے بائیں پاؤں کو باندیں اور دوسرے کو چھوڑ دیں یہ مصطب ہے زبا کرنے سے پہلے جانور کے سامنے پانی رکھیں اور اس انداز سے زبا کریں کہ جانور کو عذیت کم سے کم ہو جیسے چھوڑی کا تیز ہونا یا جلدی جلدی اس کو زبا کرنا یہ کچھ مصطبات بیان کیے گئے ہیں جانور کو زبا کرنے کے حوالے سے اس کے بعد ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک مسئلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آیا اگر کوئی شخص قبلہ رخ نہ کرے تو قبلہ رخ نہ کرنے کی صورت میں اس جانور کا کیا حکم ہوگا یعنی بغیر قبلہ کا خیال رکھے اگر کوئی شخص جانور کو زبا کر دے تو اس کا کیا مسئلہ ہوگا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر جانور کو قبلہ رخ نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں تو بارحال وہ جانور کی قربانی کافی نہیں ہوگی اور وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا حرام ہو جائے گا جانور اگر جان بوجھ کر اس کو قبلہ رخ نہیں کیا گیا لیکن اگر بھولے سے قبلہ رخ نہیں ہوا یا قبلہ رخ کیا تھا بعد میں جانور کو جب چھری پھیری تو وہ ایک دم اس نے جھٹکا کھایا اور قبلے سے ہڑ گیا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے وہ جانور جو ہے وہ جائز ہو جائے گا اور اس کو کھانا حلال رہے گا یہ ایک مطلب ایک سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ آیا وہ جانور جو اپنا پیشاب پیتا ہے اس کو زبا کیا جا سکتا ہے قربانی کے لئے تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں اس کو قربانی کے لئے زبا کیا جا سکتا ہے اسی طرح بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا قسطوں پہ قربانی کے جانور خرید کر قربانی کی جا سکتی ہے تو فرماتے ہیں کہ جی ہاں قسطوں پہ بھی خرید کر قربانی کی جا سکتی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ اگر ایک بہت بڑی غلطی جو عام طور پر زیوہ کرتے وقت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جب لٹاتے ہیں تو عام طور پر اس کے گلے کو اوپر کی طرف کر دیتے ہیں اسوان کی طرف یہ غلط ہے بعض فقہ کی تابیر ہے کہ اس کا پورا فرنٹ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور بعض کی تابیر یہ ہے کہ اس کا سینہ پیٹ اور اس کی گردن جو ہے وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے زیادہ اگر آسمان کی طرف رخ کر کے اس کو کٹیں گے تو یہ کافی نہیں ہوگا اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھوڑی پھیری خاص طور پر جو بڑی بڑی جو بیل ٹائپ کے ہوتے ہیں جو قابو بڑی مشکلوں سے قابو میں آتے ہیں آپ نے چھوڑی پھیری وہ اٹھ کے بھاگ گیا اب وہی والی بات ہے اس کو پکڑ کے اور سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اس کو کریں گے تو پتہ نہیں شاید اتنی دیر میں تو وہ ماری جائے گا تو کہتے ہیں پھر اس صورت میں اس کو جس حال میں بھی اگر آپ زبا کر لیں تو وہ کافی ہو جائے گا اچھا ایک اور مسئلہ ہے یہ بھی اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جانور کو زبا کریں تو ضروری ہے کہ جتنا معمول کے مطابق اس کا خون نکلنا ہوتا ہے وہ نکل جائے تب وہ جانور حلال ہوگا پیدا اگر آپ نے زبا کیا اتفاق سے بہت ہی کم سا خون بہت تھوڑا سا خون نکلا جتنا نکلنا چاہیے اتنا نہیں نکل پایا یہ جانور حلال نہیں ہوگا تو ضروری ہے کہ معمول کے مطابق خون نکلے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے کوئی چوٹ لگ گئے جس کی وجہ سے اس کا کافی سارا خون بہ گیا ہے اور پھر جو آپ نے زبا کیا تو اب بہت کم خون نکلے تو یہ چل جائے گا یہ حلال رہے گا جانور لیکن نارمل جانور ہے ٹھیک تھا کھٹا کھٹا اور اس کو آپ نے زبا کیا لیکن زبا کرنے کی صورت میں اس کا خون معمول کے مطابق نہیں نکل سکا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا جانور میں جب آپ نے قربانی کی اب یہ خال اس خال کا کیا کیا جائے کہتے ہیں کہ مصطب تو یہی ہے کہ خال کو بھی صدقہ دے دیا جائے اور خال کو عجرت کے طور پر کسائی کو دینا یہ مکروح ہے اور البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس خال کو اپنے جانواز کے طور پر خوش خوش کر کے جس طرح بھی اس کا پروسیجر ہوتا ہے آپ اس کو اپنے جانواز کے طور پر استعمال کریں یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اگنست آپ اپنے گھر کی کچھ چیزیں خرید لیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن قسائی کو عجرت کے طور پر دینا یہ مکروح ہے خوب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی جو اونٹ کا جو مثلہ آیا تھا کہ اس کو نہر کیا جائے تو اس میں نہر کرنے میں دیکھیں دو سیچوئیسیں ہوتا ہی نہیں یا بیٹھا وہ ہو یا کھڑا وہ ہو البتہ کھڑے کر کے نہر کرنا وہ زیادہ بہتر ہے اور کوشش کریں کہ اس کو بیٹھی حالت میں نہر نہ کیا جائے اس کے بعد اب ایک سوال ہے دیکھیں ویسے تو ہم نے یہ بیان کیا کہ قرمانی مصطب ہے اور مصطب مؤقت ہے آئے کبھی یہ یہ والی قرمانی جو غیر حاجی والی قرمانی ہیں یہ کبھی واجب ہو سکتی ہے کہتے ہیں ہاں ایک صورت یہ ہے کہ یہ بھی واجب ہو سکتی ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ اگر آپ نے نظر کی ہو قرمانی کرنے کی تو اس نظر کی وجہ سے یہ قرمانی کرنا آپ پر واجب ہو جائے گا ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قرمانی کے جانور میں کیا چیز کھانی مکرو ہے حالق یہ قرمانی کے جانور سے مخصوص مسئلہ نہیں ہے باتیں ہیں بعض سمجھتے ہیں جی پائے کھانا مکرو ہے بعض سمجھتے ہیں جی جانور کا مغز کھانا مکرو ہے بعض سمجھتے ہیں کلیجی کھانا مکرو ہے اوجری کھانا مکرو ہے مختلف چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں جانور کے حوالے سے کہ یہ کھانا مکرو ہے جہاں تک شرعی اور فقری طور پر دیکھیں یہ تو عرفی چیزیں ہیں نا لوگوں کے عوامی چیزیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اگر ان عوامی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے تو فقری طور پر تین چیزوں کو صرف مقروح مانا گیا ہے جانور میں تین چیزوں کو جانور میں مقروح مانا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز کم سے کم مجھے فقہ کے کلمات میں نہیں ملی ہے کہ جس کو جو ہے وہ مقروح مانا جائے وہ تین چیزیں کیا ہیں ایک ہے گردے گردوں کو کھانا مقروح ہے دوسرا وینز ہیں اور تیسری چیز جو دل کے اوپر جو دو بڑی والز ہوتی ہیں جو ایٹریمز کہلاتی ہیں ظاہران رائٹ اور لیفٹ ان کو کھانا مقروح ہے یا آسان کرنے کے لیے بول رہا ہوں ممکن ہے یہ ساید پوری بات صحیح نہ ہو کہ دل کے اوپر کے حصے کو اگر کار دیں آپ تو نیچے کا حصہ جو دل کا ہے اس کو کھانا مقروح نہیں ہے اوپر جو آرٹریمز اور جو بڑی وینز جو ہوتی ہیں ان کا کھانا مقروح ہے ان تین چیزوں کے علاوہ جانور میں کوئی بھی چیز کھانا مقروح نہیں ہے نہ مغز نہ پائے نہ کلیجی نہ اوجری ان میں سے کوئی بھی چیز مقروح نہیں ہے البتہ یہ ایک بات ہے کہ کچھ چیزیں حلال جانور میں بھی حرام ہوتی ہیں مقروح تو میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دیا کہ جو چیزیں بیان کی ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز مقروح نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں کچھ چیزیں حلال جانور میں بھی حرام ہوتی ہیں خود پورا جانور کھانا حلال ہے لیکن اس حلال جانور میں گیارہ چیزیں ایسی ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں فیرستوار ارز کر دیتا ہوں ان میں سے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ویسے ہم نہیں استعمال کرتے ہیں وہ گیارہ چیزیں جو حرام ہیں ایک اس میں خون ہے ایک اس میں فضلہ ہے اس کا تلی ہے مسانہ ہے بچے ڈانی ہے کپورے ہیں آنکھ کا ڈھیلا ہے عضو تناسل ہے مادہ کی شرمگاہ ہے حرام مغز جو ریڑ کی ہڈی میں ہوتی ہے پتہ بھیجے کے اندر ایک چنے کے دانے کے برابر سے گلینڈ ہوتا ہے وہ اور گدود جو مختلف گلینڈز اس کے اندر ہوتے ہیں گدود کا کھانا اسی طرح کی ایک گدود پائیوں کے درمیان میں بھی جو اس کے جو پائے ہوتے ہیں جو جس پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اس کو اگر درمیان سے کٹے تو وہاں پہ بھی ایک گدود ہوتی ہے پس گدودوں کا کھانا یہ گیارہ چیزیں لگ بگ ایسی ہیں کہ جو حلال گوش جانور میں بھی کھانا جن کا حرام ہے تو اس کے علاوہ وہ تین چیزیں مکروہ ہیں باقی سب کچھ اس جانور کا کھانا آپ کے لئے حلال ہے زبان کھانا حلال ہے بعض لوگ بڑے شوق سے زبان کھاتے ہیں بیجا کھاتے ہیں یہ ساری چیزیں حلال ہیں صلی اللہ علیہ وسلم